مقبوضہ کشمیر میں کابز اور ظالم بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے گزشتہ ماہ چوبیس نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا کشمیری میڈیا سروس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی تحال جاری رکھی ہوئی ہے گزشتہ ماہ میں چوبیس کشمیری نوجوانوں کو فائرنگ کر کے شہید جبکہ انسٹ کو زخمی کیا گیا کشمیر میڈیا سروس کے بطابق بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تازہ ریاستی دہشتگردی کی کارروائی وادی کے زلہ شپیہ میں ہوئی جہاں پر کابز بھارتی فوج نے چار کشمیریوں کو شہید کر دیا گزشتہ ماہ انسٹ مظاہرین پیلٹ گنز کے استعمال سے زخمی ہوئے جن میں سے چار افراد بنائی سے محروم ہو گئے ہیں بھارتی فوج نے نام نہاد آپریشن کے نام پر 98 بے گناہ افراد کو گریفتار کر کے حفظے بیجا میں رکھا ہوا ہے بھارتی فوج نے 11 گھر بھی دبا کر دیئے روہ سال آج پا میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 172 کشمیری نوجوان شہید ہو چکے ہیں دوسری جانبودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز کی عبادکاری کی خوفناک منصوبہ بندی کر لی فرانسیسی خبری سائدارے کے مطابق بھارت وادی کشمیر کے عبادیاتی دھانچے کو اسی انداز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جسے اسرائیل فلسطین میں جہودی بستیاں عباد کر کے کیا ہے